قبیلے میں تقسیم کیا چاہ کہ آپ ایک دوسروں کو پیچھان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرے آپ کو قبائل میں تقسیم کیا چو کہ آپ ایک دوسروں کو پیچھان سکے نہ کہ آپ ایک دوسرے سے جھگڑے یا اقتلاف پیدا کرے اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقوا ہے قرآن شریف میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان کو پرخا جاتا ہے نہ کہ ان کی جائدات پہ نہ دولت پہ نہ رنگ کے اوپر نہ امیریا گریب لیکن تقوے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اتنا خوف ہے اور تقوی چیز ہے جو انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے دوسرے انسان سے تو جات پات اسلام میں بالکل نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجد الودا میں کہا کہ نہ کوئی عرب گیر عرب سے بہتر ہے نہ کوئی گیر عرب عرب سے بہتر ہے نہ ہی کوئی سفید انسان کالے سے بہتر ہے نہ کوئی کالا انسان سفید سے بہتر ہے صرف تقوی سے انسان اوپر ہو سکتا ہے تو جات پات اسلام میں نہیں ہے یہ تو سرنیم ہے خان پتھان شیخ سید یہ سرنیم ہے سرنیم مطلب دیسہ ہوتا ہے نا سرنیم جس طریقے سے سرنیم ہر آپ دیکھیں گے مثال کی طور پر انڈیا میں کتنے لوگ کا سرنیم ہے دیسائی سرنیم ہے پٹیل ہے جوشی ہے جو بھی ہے یہ سرنیم ہے کدھر بھی قرآن یا حدیث میں نہیں لکھا گیا ہے کہ خان شیخ سے اوپر ہے ہاں شیخ جو عربیت میں ہم سر کے لئے کہتے ہیں سر سر مطلب محترم تو اس طریقے سے عربی میں شیخ ایک لقب ہے جسے عربی کے اندر کہا جاتا ہے محترم یا کوئی ضعیف انسان کو یا کوئی مالدہ انسان کو وہ الگ لقب ہے لیکن جاتا کہ سرنے میں اسلام میں کئی بھی جات پات اوچھی نیچی بات ہی نہیں یہ بلکل غلط ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ کچھ مسلمان دیہات میں اس کو مانتے ہیں کہ میں پتھان ہوں تو اور اوچھا ہوں میں شیخ ہوں تو اوچھا ہوں سید ہوں تو اوچھا ہوں یہ ان کی غلط سہمی کے وجہ تھے کچھ مسلمان بہت کم ہیں لیکن میں جانتا ہوں یہ بلکل اسلام نہیں کہتا ہے کہ انسان کو جات پات کے اوچھی نیچ کے اندر بنایا گیا ہے آپ کا دوسرا سوال جو کہہ رہے تھے دوسرا سوال وہ بھائی صاحب کا جو تھا تو تین طلاق کا کہہ رہتے کہ میڈیا کافی تین طلاق اچھال رہی ہے اور اس کا کیا جواب ہے افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں مسلمان کے معاشرے میں تین قسم کی طلاق ہے مسلمان کے معاشرے میں سوسائٹی میں ایک تلاق بردت طلاق 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 ایک ساتھ میں گو ہو جاتی ہے ایک تلاق حسن جو طلاق دو ایک مہا رکو ہے اس کے لئے پھر طلاق دو پھر رکو پھر تیسرا طلاق دو اور دوسرا تیسرا طلاق کے حسن جو بلکل صحیح طریقہ ہے جو قرآن شریف کے ہے طلاق دو اور تین مہا رکو قرآن کی آیتیں سورے بقرامی سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسرہ اٹھیاسی میں دکھاوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو تین مہا یا تین حیث کی عددت ہے تو طلاق کے طلاق پورے مکمل ہونے کے لئے تین حیث یا تین مہا تین منٹری سائیکل اور تھری منتلی کوسس مست ہے کمپل سری ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہیں اس کے ایک وجہ ہے ایک صحیح حدیث ہے صحیح بخارے کی یہ ابن عباس ندل آوان وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر حضرت عبوبقر کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی حضرت عمر کے پہلے دو سال کے دور میں تین طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی لیکن اس کے بعد حضرت عمر اس سیٹویشن کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تین دے دیا تو تین ہو جاتی ہے اس حدیث کے وجہ سے یہ اقتلاف امت میں ہیں اور کئی علماء میں اقتلاف ہے لیکن علماء میں اقتلاف ہے رہیں گا ایک منچ پہیں گے کہ ان اللہ عالم لیکن اگر آپ قرآن کی روشنی میں پڑھتے ہیں قرآن میں طلاق کا ذکر کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھیاسی سے لے کے دو سو چالیس سٹ اور سورہ طلاق میں سورہ نمبر پیسک آیت نمبر ایک سے خات جو قرآن مجید میں طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کبھی کوئی ڈفرنس اوپینین کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے شوہر اور بیوی میں تو پہلا شوہر بیوی بیٹھ کے بات کریں ایسا نہیں کہ بیوی نے نمک زیادہ داز دیا اور طلاق 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 کر دیا اور طلاق ہو گیا اگر بیوی میں نمک زیادہ دالہ بولے آپ کو نمک کم جائے یہ معاملہ سر جائیں گا بیٹھ کے بات کرو پھر بھی بات نہ بنے صلح طلاق فرماتا ہے سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر پیچیس میں کہ آپ کی درمیان ایک حکم رکھو ایک آر بیٹر ایک آر بیٹر بیوی کے طرف سے ایک آر بیٹر شوہر کے طرف سے اور شوہر کے طرف سے اور معاملہ کو سجھا لو پھر بھی اگر بات نہیں مانے تو آپ پھر طلاق دے سکتے ہیں تو طلاق دیتے ہیں تو کئی اس کے کائٹریاز ہیں کہ ہے اس کے وقت طلاق مددو جب آپ غصے میں طلاق مددو شراب کے حالت میں طلاق دے یہ سب غلط ہے دے نہیں سکتے اس کے بعد جب طلاق دیا جاتا ہے تو تین ماہا رکنا چاہئے یہ طلاق کے احسن ہیں جو بالکل صحیح طریقہ ہے طلاق دو اور تین ماہا رکو اور تین ماہ کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں اپنے بیوی سے تو رجوع ہو سکتے ہیں الحمدللہ اگر تین ماہ تک آپ سمجھتے نہیں مجھے میرے بیوی سے الگ ہونا ہی چاہیے تو تین ماہ کے بعد عدد گزرنے کے بعد آپ دونوں میاں بیوی نہیں رہتے آپ الگ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد اکثر مسلمان بھی نہیں جانتے ہیں قرآن کی آیت کیا ہے قرآن شریف میں لکھا ہے سورے بقرہ میں سنانمہ دو آیت نمہ دو سو تیر دو سو اکتیر دو سو باتیس میں کہ اگر وہ شخص اپنی بیوی کو پرانی بیوی سے فرسے شادی کرنا چاہتا ہے تو مت رکی تو اگر طلاق ہو چکا ہے صحیح طریقے سے طلاق کے احسن کے طریقے سے اور تین ماہ ہو گئے عدد گزر گئے چھے مہینے بعد اگر لگا بھجو میں نے کیا غلط کیا میں پھر سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی اپنی پرانی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے لیکن نیا نکاح نیا مہر نیا نکاح نیا مہر جو کئی مسلمان نہیں جانتے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں صحیح حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہی نہیں اگر ہم قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے اور صحیح حدیث میں عمل کریں گے تو یہ جو غلط فیمیاں ہیں دور ہوئیں گی اور پھر سے اگر شادی ہوئی پھر سے آپ ساتھ میں رہے سکتے پھر سے پروپلم ہوا تو پھر تلاک دو پھر تین ماہ رکھو پھر سے اللہ ہو جا پھر سے آپ جاتے پھر سے شادی کر سکتے تین بار جائز ہے تیسرے بار آخری بار ہے اس کے بعد آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ دوسری کیسی سے شادی نہیں کرے لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایک بھی شخص میرے زندگی میں نہیں آیا جو تلاک کے حسن کیا صحیح طریقے سے تلاک دیا پھر جڑ الادہ ہو گئے پھر نکا ہو گیا پھر الادہ ہو گیا پھر نکا ہوا پھر الادہ ہو گیا میں نے کوئی بھی شخص میرے زندگی میں پورے دنیا میں ایسا شخص کے بارے میں سنائی نہیں جو صحیح طریقے سے کیا اور بچھڑ گیا پھر سے شادی کی پھر سے بچھڑ گیا پھر سے نکا کے پھر بچھڑ گیا پھر شادی کرنا جاتا ہے اگر آپ صحیح طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو یہ نوبت آئیں گی نہیں اور کچھ لوگ جو اسلام کا مزاق بنائیں اور کیا کہتے کہ اچھا اگر ایک ساتھ میں دے دیئے تین طلاق دے دیئے ہو گئے ابھی کیا حلالہ کرو قرآن کہتا ہے تین ساتھ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تین بھی ایک ساتھ میں دینا ایک ہی ہوتا تھا حضرت ابوبکر کے ٹائم میں بھی تین طلاق ایک ہی ہوتا تھا حضرت عمر کے دور میں لوگ جو کہتے تین طلاق تین ہوتی ہے کئی علماء کہتے ہیں کہ ان نے یہ اپنے فتوے پر رجوع کیے اور انہیں افسوس تھا کہ یہ فتوہ ہونے دیئے اور کئی لوگ کہتے ہیں ان کا فتوہ صحیح تھا اس میں امت کا اقتلاف ہے لیکن اگر قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے تو تین طلاق ایک ساتھ میں بھی دیں گے تو ایک ہی ہوتی ہے حضرت عمر کے دور میں صدی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا تھا کہ صحیح حدیث ہے صحیح بخاری کی ہم اسے کہنے سکتے ہیں کیا وہ غلط حدیث ہے لیکن علماء یہ کہتے ہیں مسائل طرف ابن تہمیہ شیخ ابن تہمیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر میں اللہ بھی پلیز رضی اللہ عنہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے اوپر نہیں ہیں اسی لئے ہمیں بات ماننا چاہے قرآن اور اللہ کے رسول کی اس کے اندر حضرت عمر میں اللہ بھی پیز دیتے تھے پیز الوان انہیں رجوع کیا اسی لئے وہ کہتے کہ تین طلاق بھی ہوئیں گی تو ایک ہی ہوتی ہے تین نہیں ہوتی اس میں امت کا اقتلاف اسی لئے ہے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہی نہیں موسیقی